اب آئیے حرم کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی میں حرم کا جو اس وقت موجود ہے امام ہے اس کی نماز بتاتا ہوں ابھی حالی میں یہ حدوستان آئے تھے حرم کے امام ان کا نام ہے شیعہ پیمراہی جو حرم میں نماز پڑھاتے ہیں ان کو بڑا پیپر کا دورہ سننیوں نے کہی بھی کہ حرم کے پیچھے امام کے نماز نہیں ہوتے تو کیا دبی ابھی ہے کیا ہوتی اور ہے اور ایک دنسلی بات پہ چیلنج کرتا ہوں کوئی مائکل آل باباکیدہ مجھے سب یہ ثابت کر دے سب یہ ثابت کر دے مجھے غلامی کرنے کے لئے تیار اور ثابت یہ کر دے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کونسا رکن ہے بس یہ ثابت ہے حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کونسا رکن ہے فرض ہے واجیب ہے سنت ہے مستحب ہے کیا کچھ بھی حج اس کا نامی نہیں ہے حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جیسے یہاں پاش وقت کی نماز فرض ہے ویسے وہاں ہے بلکہ وہاں پہ تو حاجی پر جمعہ بھی نہیں ہے کیونکہ مصافی ہے عید کی نماز بھی نہیں ہے کیونکہ مصافی ہے اگر وہاں وہ کسر پڑے تو وہ بھی جائز اس پر جماعت بھی باشیب نہیں تو پہلے مسئلہ سے پتے پتے ہیں ان کا باتیں کپال پہ ہوئی ہے جیسے یہاں نماز پڑھنا ویسے وہاں پڑھنا ہے حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا حج کا کوئی رکلی نہیں ہے یہ جو ڈھکوسلے بازی کرتے ہو نا کہ صاحب حج کو جاتے ہو وہاں پڑھتے ہو جب وہاں پڑھتے ہو تو نہیں پڑھتے ہو حج کیسے ہوتا ہے ابے حس اس کا کوئی تعلق ہی نہیں حج کے دین ایام الگ ہے ان ایاموں میں جو عمال کرنا ہے تواف کرنا ہے قربانی کرنا ہے شیطان کو تنکری مارنا ہے سواس پڑھنا حج کا کوئی رکل ہائی نہیں کوئی ثابت کرے پہلے یہ تو تم سے ہوتا نہیں حق تو باتیں کرتے ہو